ملک بھر میں مانسون کا زوردار سپل مازرہ درہم برہم لڑکانہ امرکول تھر پارکر مٹھی بدین میں بھی بارش خدو براج میں پانی کی سطح بلند ہو گئی سی 분�اء پختونخواہ میں بھی بارشوں سے چھے امبات ٹانک میں چھت گرنے سے تین افراد جان بھک کرک میں برساتی نالوں میں盡وپ کر تین افراد کی جان گئی ہریپر میں مسکردھار بارش سے نايگ نالوں میں تگیانی دریائے پنچ کوڑا اور کابل میں تگیانی کا خدشہ انڈیا میں کے مطابق سلابی ریلے سے نوشیرہ کے نشیبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں قلعات کی زعوہ ندی میں تغیانی برساتی نالے میں شکاف پڑھنے کا خدشہ وزرستان میں ٹانک روڈ بلوک بارشوں سے کوہ سلمان کے ندنالوں میں تغیانی درجنوں دہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا مختلف بستیاں زیرے آب پلوچستان کے ندنالوں میں سلابی صورتحال دریائے ناڑی میں بہاو اڑ سٹھ ہزار لہڑی ندی میں باستک ہزار کیوسک جھل مکسی کے دریائے مولا میں بھی پانی کی سطح بلند کہا سلطان چھاچھڑ کے ندنالوں میں نچلے درجے کا سلاب کیسا خیل اور سبی میں بھی شدید بارش ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسے لاہور، کاریاں، نارو وال، ملک وال، گجرات میں بادل برسے رسلاباد مبارش کا چھبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایک سو بیالیس میلی میٹر بارش ہوئی ملکہ کوسار مری میں بھی بادل برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی منچر جھیل میں سطح بڑھتے ہی دریا میں نکالنا چاہیے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ہدایت کر دی بھان سہید آباد میں جمع پانی کا نکاس کرائے جائے وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت شدید بارش سے پیدا صورتحال پر اجلاس وزیرالہ نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو پانی کے نکاس کے لیے مشینری بھیجیں چیف میٹرالوجسٹ نے بریفنگ دی بارش کا سپیل آج رات کم زور پڑ جائے گا بارش کا نیا سلسلہ تیرہ یا چودہ اگست سے شروع ہوگا سیپیک کے دوسرے محلے پر تیزی سے کام جاری پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے چین سے واپس آئے صحافیوں کے وفد کی ملاقات وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے برادرانہ تعلقات پر سیاست کی اجازت نہیں دیں گے ریلیف ان کو دیا گیا جو مانگنے ہی نہیں آئے تھے سپریم کورٹ کے دو ججز کے تفصیلی فیصلے پر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی افاقی وزیر اطلاع تتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئین سے باہر جا کر لکھا گیا اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز کے فیصلے نے سوال یا نشان اٹھا دیئے دونوں ججز نے سنجیدہ نکات اٹھائے ان کا جواب آنا ضروری ہے آزاد ارکان نے اس جماعت کو جوائن کیا جو وجود ہی نہیں رکھتی تھی ایک پارٹی کا حلف نامہ دے کر اب کیسے فلور پروسنگ کی جا سکتی ہے راول پرنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا دسویں روز بھی جاری کارکن مری روڈ پر موجود ہمیرے جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا کراچی میں گورنن ہاؤس کے باہر بھی جماعت اسلامی کے دھرنے کا دوسرا روز شرکا کے مہنگائی اور بجلی بل میں بھاری ٹیکسون کے خلاف نارے شہدہ پولس کا قوم کو سلام ملک بھر میں آج یوم شہدہ پولس منایا جا رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں تقاریب حجرہ مالا میں اشرف مارت پولس لائنز میں تقریب ایس ایس پی اشرف مارت شہید اور دیگر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ایس ایس پی اشرف مارت چھ مائی انیس سو ستانوے کو دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے پولس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم شہدہ پولس کے موقع پر شہدہ کو خراج عقیدت کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولس کے شہدہ نے گناہ قدر خدمات انجام دی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہدہ پولس نے قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کیا قوم پولس کے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے حفاقی وزیراعظم موسم نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پولس شہدہ پوری قوم کا فخر ہیں وزیراعظم سندھ نے تقریب سے خطاب کیا کہا شہدہ کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی یوم شہدہ پولس مسلح واج کا بہادر اہلکاروں کو خراج عقیدت آئی اس پی آر کے مطابق پولس جوانوں کی بمثال جرت و بہادری بیلاؤس قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قوم کی حفاظت کے لیے خون بہانے والے ہیروز کو افواج پاکستان کے افسر اور جوان سلام پیش کرتے ہیں شہدہ کے مشن کو پورے جذبے اور لگن کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے پورسز پر حملے جہاد نہیں جہالت ہیں تحشید گردی کا خاتمہ کریں گے علیہ منگنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب کہا شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں پولس کا تلاشی لینا یا شناخت پوچھنا حفاظت کے لیے ہے امن قائم ہونے تک صوبہ خوشحال نہیں ہو سکتا تحشید گردی کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکتی کہتے ہیں تحشید گردوں کے لیے ہماری پولس اور لیویز کافی ہیں بلوچستان میں مذہب اور قوم پرستی کے ذریعے تحشید گردی پھیلائی گئی بندوق اٹھانے والوں کا مقابلہ کیا جائے گا صوبے کو ہمیشہ پارلیمنٹ سے حقوق ملے ہیں شہدہ کے لوحقین کے لیے حکومت ہر اقدام اٹھائے گی کوئٹا میں یوم شہدہ پولس پر تقریب سے خطاب امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مشورہ جو بائیڈن نے نیتنیاہو کو خط میں کھری کھری سنا دی کہا جھوٹ نہ بولو صدر کی بے قدری نہ کرو صحافی کے سوال پر بولے علم نہیں کہ جان جوابی حملے سے دستبردار ہو جائے گا امریکی صدر نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا اسرائیل کا اعتصاب ضرور کیا جائے گا جوابی کار روائے کے لیے سنجیدہ ہیں قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری کے اردن اور مصر کے ہم منصب سے رابطے ایران نے کہا کہ مسلم ممالک کو متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنانا چاہیے اسمال ہنیاتی شہدت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ایران کا اسرائیل سے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری اسرائیل فوج کے وحشانہ حملے اور بمباری نہ رکھ سکے اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر غزہ میں بناگزین سکول پر حملہ بچوں سمیت سترہ فلسطینی شہید ساٹھ سے زائد زخنی سہنی فوج کی سکول پر حملے کے بعد امدادی کار روائیوں کے دوران بھی بمباری مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے دو ڈرون حملے ہماس کے اسکری ونگ القسام برگیٹ کے کمانڈر سمیت نو فلسطینی شہید مشرق بستہ میں کشیدگی انتہا کو چھونے لگی عزباللہ کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ اسرائیل کے بھی لبنان کے متعدد مقامات پر حملے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر گی بنگلہ دیش کے دارالحکم والڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پھر پتہ شدد مظاہرے وزیراعظم چیخ حسینہ بازد کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا سبل نافرمانی کی تحریک کے پہلے روز پولس سے جھڑپوں میں پچاس شہری جانبہف متعدد زخمی مشتہل عوام نے گارمنٹس فیکٹریوں اور بسوں کو آگ لگا دی عوامی لیگ کے کارندے بھی مظاہرین پر ٹوٹ پڑے ملک بھر سے تجاجی مظاہرین کا ڈھاکہ کی جانب مارچ کا اعلان ملک بھر میں کرفیو نافذ، موبائل اور انٹرنیٹ سرویس محتل مزشتہ مح سبل سرویس کے ملازمین کے کوٹے کے خلاف ریلیوں نے جان لیوا فسادات کو جنم دیا ان فسادات میں دو سو سے زائد افراد جانبہک ہوئے تھے امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کمیلا ہیریس کے ساتھ مباحثے سے فرار ہو گئے سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ کمیلا ہیریس کے بارڈن کی جگہ لینے سے اے بی سی پر مباحثہ تمام ہو گیا مزید کسی بھی مباحثے کی ضرورت نہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور جو بارڈن کے درمیان ستمبر میں ایک ٹی وی پر مباحثہ ہونا تھا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے مجاوزہ شیڈول سامنے آ گیا چیمپینز ٹرافی کے لیے ستر ملین ڈالر کے بجھٹ کی منظوری دے دی گئی آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی کا شیڈول تمام بولٹس کو بھیجوا دیا برادکاسٹر سے بھی شیڈول شیئر کر دیا گیا بھارت کے تمام میچز لاہور میں شیڈول پاک بھارت ٹاکرا یکم مارچ کو ہوگا منظوری کی صورت میں افتتاحی تقریب کراچی اور اختتامی تقریب لاہور میں ہوگی پیرکس اولیمپکس میں زیادہ میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے سنسریکیز مقابلوں کے آٹھ میں روز بھی چین کی سولہ گول میڈلز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن امریکی اکلیٹس کی بھی امدہ پرفارمنس امریکی کھلاڑیوں نے اپنے ملک کو چودہ گول میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچا دیا امریکی سویمر کیٹی لیڈکی نے آٹھ سو میٹر فری سٹائل کا گول میڈلز جیت لیا پیرکس کی تاریخ میں کسی بھی خاتون اکلیٹ ہونے کا نصف صدی کا ریکارڈ برابر کر دیا موسیقی موسیقی